بھارے سے چھوڑا گیا سلابی ریلہ لاہور پہنچ گیا راوی میں پانی کے سطح بلند 26 ہزار کیوسے کا ریلہ گزر رہا ہے 70 ہزار کیوسے کا ریلہ گنڈا سنگھ کے مقام سے داخل ہوگا دریائے ستلوچ میں 95 ہزار کیوسے کا ریلہ 12 گھنٹوں میں گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستانی حدود میں داخل ہوگا وزیراعلا پنجاب کو مسلسل اپڈیٹ کیا جانے لگا کنٹرول روم سے پل پل کے نگرانی احتیاطی تدابیر مکمل ریسکیو گھوتا خور بھی الیرٹ ہے فلڈ کی انفرمیشن انڈین سائٹ سے ہمیں آ رہی ہے جس جس پوائنٹ کے اوپر جن جن دریاؤں میں صورتحال فلڈ کی وہاں پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں ٹیلی فونکلی اور فیکس کے ذریعے جتنے بھی الیکٹرونک کمیونکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے وہ پاکستان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پاکستان کمیشنر فور انڈیس وارٹر کے اندر ایک فلڈ سیل جو ہے اس کا قیام عمل میں ہر سال لیا جاتا ہے اور وہ ہم نے اس سال بھی اس کو شروع کیا ہوا ہے بھارت سے مزید سلابی ریلہ آ سکتا ہے انڈیس وارٹر کمیشنر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ دریائے راوی اور ستلوچ میں اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے بھارت نے اپنے علاقوں میں مونسن بارشوں کا پانی چھوڑا دریاؤں کے اندر مستقل آبادی غیر قانونی ہے ساٹھ کی دہائی میں جو ذریعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویژن کو عملی جامعہ پینانا ہے خلیجی ممالک سرمایہ کاری کے لیے تیار اگلے پانچ سال میں چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع وزیراعظم نے بڑی خوش خبری سنا دی کہتے ہیں دوسرا ذریعی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے گرین انیشیٹی پروگرام سے ذریعی معیشت بحال ہوگی چالیس لاکھ افراد کو روزکار ملے گا پاکستان اب مزید کرز کا متحمل نہیں ہو سکتا نہیں بتا سکتے کس طرح منت کر کے کرز حاصل کیا بہت محنت کے بعد آئی ایم ایف پروگرام ہوا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی اللہ نے بہت نیمتوں سے نوازا ہے ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں آرمی چیف جرنرل آسم منیر کا گرین پاکستان سیمینار سے خطا کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں مسلمان پر مسئیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جب خوشیں ملتی ہے تو شکر عطا کرتا ہے مسلم لگ نون نے عام انتخابات کی حکمت عملی تیار کر لی سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ شریف کریں گے منیم نواز واپسی پر ملک بھر میں انتخابی مہم چلائیں گی عام انتخابات اسی سال ہوں گے نواز شریف نے نویمبر میں الیکشن کا اندیا دے دیا سابق وزیراعظم کے وطن واپسی کے لیے دوستوں سے رابطے قانونی ٹیم سے بھی مشابرت مولانا اہم اتحادی ہیں ہر حال میں منائیں نواز شریف کی حداد پر وزیراعظم کی پی ڈی ایم سربراہ سے ملاقات دبائی ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا شہباز شریف نے مشکل فیصلوں میں ساتھ دینے پر فضل الرحمن سے اظہار تشکر کیا مولانا کا سویڈن واقعہ پر شدید رد عمل پر وزیراعظم کو خراجے دیسی چیرمن پی ٹی آئی کے طرح مجھے بھی زمانہ دی جائے پرویز الہی نے لاہور ہائے کورٹ سے ریلیف مانگ لیا سابق وزیراعظم کی دہائی پر کمرہ عدالت میں کہہ کہے جج نے پوچھا آپ کو جیل میں مسئلہ کیا ہے پرویز الہی نے جواب دیا ڈیڑھ ماہ سے بن ہوں ایک پنکھا تھا وہ بھی لے گئے ہر طرف کیڑے ہیں کمرے میں ہی واشم ہیں علاج کے لیے سروسس ہسپتال بھیجا جائے سرکاری وکیر نے پرویز الہی کے الزامات رکھ کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کی بہن اسمہ خان پر جال سازی سے زمین ٹرانسفر کرانے کا الزام انٹی کرپشن فیصلہ بات میں اسمہ خان کے خلاف مقدمہ درج جال سازی سے ارازی ٹرانسفر کرنے والے نائب تحصیل دار اور پتواری کو گرفتار کر لیا گیا عالمی ریٹنگ ایجنسی فیچ نے پاکستان کے طویل مدتی بیرونی کرنسی ریٹنگ بڑھا دے فیچ نے پاکستان کے طویل مدتی بیرونی کرنسی ریٹنگ ٹرپل سی کر دی وزیر خزانہ اسحادگاہ نے بتایا کہ پاکستان کی ریٹنگ آئی ڈی آر تھی کرنسی ریٹنگ میں بہترین معاشی بحالی کے لیے ایک اور مصبت قدم ہے ڈوڈا کا پچیس سو اکر زمین پر انٹرٹینمنٹ سیٹی بنانے کا فیصلہ معروف کمپنی ڈیزنی لینڈ یونیورسل تھیم پاک تیار کریں گی ابتدائی طور پر برطانی کمپنی کے ساتھ مفہمتی یاد داشت پر دستخط ہو گئے گرین فیلڈز بھی تین سو اکر پر جنگل بھی منصوبے کا حصہ ہے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم عبادی منایا جائے گا پچیس کروڑ عبادی کے ساتھ دنیا کے پانچ میں بڑے ملک پاکستان کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ملکی ساٹھ فیصد عبادین اور جوانوں پر مشتمل انہیں تعلیم اور روزگار دینا انتہان بن گیا خوراک اور پانی کی بھی کمی کا سامنا ماہرین نے کم وسائل میں تیزی سے بڑھتی عبادی کو بڑا خطرہ کرا دے گیا موسمیاتی تبدیلیاں انسانی جان کے لیے خطرہ بن گئی دو ہزار بائیس کے موسم گرمہ میں صرف یورپ میں اکسٹھ ہزار افراد شدید گرمی سے حلاق ہو گئے ریپورٹ کے مطابق اٹلی میں سب سے زیادہ اٹھارہ ہزار امباد ہوئی سپین میں گیارہ ہزار جرمنی میں آٹھ ہزار افراد گرمی کے باعث حلاق ہو گئے میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے لیے ہم خبر لاہور بورڈ نمبروں کی بہتری کے لیے نئی پالیسی لے آیا دو سال کے دورانیے میں چار بار انتحان دیے جا سکیں گے آئندہ سال سے پیپرز کا پچیس فیصد حصہ تصوراتی سوالات پر مجتمع ہوگا بھارت سے مزید سلابی رینے دریاں آ سکتا ہے انڈریس وارٹر کمیشٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ دریائے راوی اور ستلوچ میں اونچے درجے کے سراب کا خطرہ ہے بھارت نے اپنے علاقوں میں مونسن بارشوں کا پانی چھوڑا دریاؤں کے اندر مستقل آبادی غیر قانونی ہے ساٹھ کی دہائی میں جو ذریعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویجن کو عملی جامعہ پہنانا ہے خلیجی ممالک سرمایہ کاری کے لیے تیار اگلے پانچ سال میں چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع وزیراعظم نے بڑی خوش خبری سنا دی کہتے ہیں دوسرا ذریعی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے گرین انیشیٹی پروگرام سے ذریعی معاشرت بحال ہوگی چالیس لاکھ افراد کو روزکار ملے گا پاکستان اب مزید کرز کا متحمل نہیں ہو سکتا نہیں بتا سکتے کس طرح منت کر کے کرز حاصل کیا بہت محنت کے بعد آئی ایم ایف پروگرام ہوا اور قومی کھیل ہاکی میں پاکستان کی بڑی کامیابی 33 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کے کالیفائنگ راؤنڈ کا میلا کاراتی میں سجے گا میگا ایونڈ آئندہ سال جنوری 13 سے 21 تک کاراتی میں ہوگا